اسلام علیکم ناظرین ڈیوپینوں کے کوش ہو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں ایک دفعہ پھر ہندوستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کافی تشویش ناک ہیں ہندوستان کی ایک ریاست آہ منیپور کے اندر اس وقت شدید کشیدگی پیدا ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پہ فسادات کی کیفیت ہے رائٹس چل رہی ہیں ایک نسلی گروہ دوسرے نسلی گروہ پر حملے کر رہا ہے مزید جس کی تفصیل کیا ہے وہ ہم عمر سے پوچھتے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمر اس خبر کی تفصیل کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر منیپور میں کیا چل رہا ہے اس کو یہ جو پیسا وہ طبقہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا وہ وقت کے ساتھ مزید پیستہ چلا جاتا ہے اس لیے کہ جو غالب طبقہ ہوتا ہے اس کے عمرات کچھ اپیلیبل ہوتی ہیں اور اس کو آسانی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں آگے آنے کے لیے اس سے جو پیسا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ایکسٹر مراد دی جائیں جس تاکہ مہتے ممالک میں کوٹا سسٹم لگو کیا جاتا ہے امریکہ ہو یوکے ہو پاکستان ہو کہیں پر بھی ہر ایک کے لیے کوئی ڈیفرنٹ رائٹس کردکی آتے ہیں ایسا یہ معاملہ ہے وہاں پر بھی ایک شیڈیوڈ کاؤس چاہتی تھی کہ ان پر کوٹا سسٹم کردکے جائے تاکہ ان کو کچھ مزید رائٹس مل جائیں اب اگر یہ رائٹس ان کو مل جاتے یا دے دیئے جائیں اگر تو کچھ زمینوں پر ان کو مزید حق مل جاتا ہے اور ان زمینوں مزید حق ملنے سے کچھ مزید لوگوں کو مسائل ہیں اس سے اور ان کو اطراض ہے اس پر شدید اور چونکہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے اس پر فسادات سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر کسی حد تک آسائیت والا انصر بھی شامل ہو گیا ہے لیکن آلٹی میٹی آہ یہ یہ فسادات اور شروع کسٹ اور اس کے محارفت کرنے کے حوالے سہی ہیں اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا تو وہ بات بہت اچھی ہے کہ کوئی اگر اقلیت میں ہے تو اس کو حقوق ملے پیسے وی طبقے کو حقوق ملے یہ بات اگر اسی طرح کی جائے نا جیسے آپ نے کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بی جی پی کے حکومت ہے وہ چیزوں کو منیپلیٹ کرتی ہے منیپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیدھا سادھا مسئلہ ہوتا ہے نا اس کو اس انداز سے استعمال کرنے ہی کوشش کرتی ہے کہ اس سے ایک مخصوص قوم کا فائدہ ہو یعنی بی جی پی کے سپورٹرز کا یا ہندو قوم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہو اب آپ اسی مسئلے کو لے لیں جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو اگر میں تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ تو منیپورج انڈین ریاست ہے وہاں پر نا دو کمیونٹیز رہتی ہیں اور صدیوں سے رہتی ہیں ایک کمیونٹی ہے اس کا نام ہے میتی کمیونٹی جس کی اکثریت جو ہے وہ ہندو ہے اور اس وقت اس کے اندر ہندو توہ آناسر جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہندو توہ آناسر سے مراد وہ ہیں جو ایکسٹریمیسٹ ہندو ایڈیالوجی پہ بلیف کر رکھنے والے لوگ ہیں جو ہندو قوم کی بالدستی چاہنے والے لوگ ہیں آر ایس ایس بی جی بی ٹائپ تو وہ اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں اور ان کا بڑا زیادہ بس رنفوز ہے تو ایک تو یہ کمیونٹی ہے میتی کمیونٹی یہ تقریباً پچاس فیصد ہے اس علاقے کا دوسری کمیونٹی جو اسی علاقے میں موجود ہے جو ان سے کم تعداد میں ہیں لیکن ہوں ہیں وہ بھی برے حالات ان کو بھی رائٹس نہیں ملے ہوئے ان کو بھی بڑی ایک جورک کیفیت کا سامنے ہے وہ اس کا نام ہے کوکی زومی گروپ کوکی زومی گروپ جو کوکی زومی گروپ ہے بنائے طور پر یہ گروپ عیسائیت کے حوالے سے ان کے نظریات ہیں اور یہ عیسائی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں ان کے گرجہ وغیرہ یہ بہت اچھا اب ان کی آپس کی جو چپکلش ہے نا آپس میں جو ٹسل ہے ان دونوں گروپ کی وہ ابھی کنی اشروں پرانی ہے یعنی اس مخصوص علاقے کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے اس کے جو پہاڑی علاقے ہیں جو پہاڑ وغیرہ کیوں پر موجود رقبہ ہے جنگلات ہیں اور جو اس سے ملے کا ارازی ہے وہ ککی زومی گروپ کے پاس ہے جو عیسائی گروپ ہے جبکہ جو وادی کا علاقہ ہے جس میں جنگلات وغیرہ اس طرح سے نہیں ہے لینڈ ہے وہ علاقے جو ہیں وہ میتی کمیونٹی جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے زیرے سر ہے اب بی جے پی کی حکومت کیونکہ ایک ہندو گورمنٹ وہاں پر موجود ہے تو انہوں نے آ کر کے یہ کوشش کی ہے میتی کمیونٹی کے ساتھ کہ میتی کمیونٹی کو دے دی شیڈول کاسٹ کا درجہ اچھا جس کو ملے گا شیڈول کاسٹ کا درجہ اس کو وہاں پر خصوصی مراعات اور رائٹس حاصل ہوں گے جس کے تحت وہ پہاڑی علاقوں کی زمینیں اور جنگلات خرید سکتے ہیں ان کا کوٹا بن جائے گا تو یہ واحد مراعات ان کو جب حاصل ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کا اس علاقے کے پر غلبہ مزید بالا دستی حاصل ہو جائے گی کوکی زومی گروپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس مخصوص گروپ کو شیڈول کاسٹ کا درجہ ملے گا اور مخصوص کوٹا ملے گا اور مراعات ملیں گی اور ان کو جنگلات کی ارازی خریدنے کا اور پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کا موقع ملے گا تو اس کے نتیجے میں کوکی زومی گروپ جو ہے وہ مزید بسماندہ ہوتا چلا جائے گا اچھا اب اس چیز کو دیکھیں نا یعنی عیسائیوں کو دبانے کے لیے ہندو قوم کے جو ات مخصوص اقلیت ہے اس کو تو ریٹس دے جا رہے ہیں کوکی زومی گروپ عیسائی گروپ کو اس سے محروب رکھا جا رہا ہے اچھا اب اس پیچ میں انٹری ہوتی ہے آل ٹرائبل سٹوڈنٹ یونین آف منی پور کی وہاں پر یہ جو سٹوڈنٹ یونین ہے یہ بڑی سٹرانگ ہے آل ٹرائبل سٹوڈنٹ یونین اچھا یہ جو سٹوڈنٹ یونین ہے یہ بلانگ کرتی ہے کوکی زومی گروپ سے جو عیسائی گروپ ہیں انہوں نے اس مخصوص فیصلے کے خلاف کہ میتی گروپ ہندو گروپ کو شیڈول کاس کا درجہ دیا جائے ایک ریلی منظم کی اچھا اس ریلی منظم کرنے کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہوئے علاقے میں کشیدگی پیدا ہوئی اور نتیجہ تر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چون افراد دونوں طرفین قتل ہو چکے گرجوں کو مندروں کو سٹائل سیم سن لگتا ہے ریلی ہونا پھر اس کے بعد فسادات ہونا یہ کچھ کامن سٹائل ٹرائل رہا مجھے انڈیا کا در پیشتے ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے کہ ہندوستان میں اقلیت کے خلاف جو ظلم جبر ہے وہ ابھی نئی بات نہیں ہے اس سے بہت پہلے کجرات فسادات ہوئے جہاں پر اسی طرح ہندو قوم کے جو مخصوص لوگ تھے یعنی سارے ہندو ظاہری بات نہیں ہوتے لیکن جو مخصوص ریڈیکل آر ایس ایڈیولوجی پہ بلانگ کرتے ہیں آہ سے بلانگ کرتے ہیں ہندو طوا کے ایجنڈے پر کار بندے ہیں وہ ذکینا نشتہال انگیزی پیدا کرتے ہیں تو پہلے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے ابھی بھی مسلمانوں پہ کافیت آ گیا یہ اس وقت ہمارا موضوع یہاں پر یہ گروپ ہے جو کہ منیپور کے اندر موجود ہے تو آہ سوڈنٹس جو تھے انہوں نے وہاں پر ایک اتجاج کی کال دی اور اس اتجاج کی ندیجے میں وہاں پشتال پیدا ہوا اور اس وقت ہوتے ہیں جو میں پہلے ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آہ دس ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں چون افراد دونوں طرف قتل ہو چکے ہیں اور آہ سینکڑوں گھروں کو دکانوں کو املاک کو گرجہ گھروں کو اور مندروں کو آگ لگائی جا چکی ہے علاقے میں شدید کیفیت ہے اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا حقم ہے اور اب حکومت کو یاد آیا ہے کہ ہم وہاں پر آہ مذاکرات کریں بی جے پی اس وقت وہاں پہ بس رہے ایک میرے ایک مندرہ درمیان میں یہ بتائیں ان سب کے بعد جو ان سب خیرات کی وجہ سے آپ بی جی پی جی سکتے ہیں نہیں جی سکتے بی جی پی دیکھیں بی جی پی کا جو اس وقت صورتحال ہے بی جی پی ان سینٹیمنٹس کو استعمال کر رہی ہے کہ جو مذہبی جذبات سے ریلیونٹ ہیں یہاں حالات بگ رہیں کہ ہم پی جی پی جی پی جیتے ہیں چانسز ہوتے ہیں لیکن پچاس فیصد تو عبادی ووٹ تو عبادی کی تناسب سے پڑھنے ہیں انہوں نے تو ایک مخصوص عبادی کو سپورٹ کر کے اس کی حمدردی حاصل کر لی نا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم نے شیڈول کاس کا درجہ دے دی ہے اب آٹومیٹکلی یہ پچاس فیصد تو ووٹ بی جی پی کو ہی ملے گا اور جو دبا ہوتا ہے تو ووٹ کاس کرنے میں آئے گا کہ ہمیں مار پڑ جائے گی ووٹ کاس کرنے آ بھی جائے لیکن وہ پچاس فیصد تو کم ہے کیونکہ وہ مجموعہ ہے بہت سی برادریوں کا تو یہ ان کی ایک سٹریٹیجی ہے کہ جہاں پہ بھی ایک اقلیت ہو اس کو دبایا جائے اور جو ہندو قوم کے جذبات ہیں اس کو بھارا جائے اور انفارچنیٹلی اس وقت انہوں نے ہندوستان کے جو اکثریت ہے اس کو اس جنون کا شکار بنا دیا اور ان جذبات کو استعمال کرتے ہوئے پاپولیسٹ رجحان کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں وہ اور جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں وہ اس کشیدگی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاسی مفاد حاصل کر رہے ہیں تو ناظرین یہ ہم نے منیپور کے اندر جو اس وقت فسادات انڈیا میں جاری ہیں ان کا ایک مختصر لیکن جامعہ کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے امید ہے آپ کو اس سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ نگے باندھ